عمران خان کا سپورٹ صرف عوام میں نہیں ہے اسٹیویشنٹ کے اندر بھی ہے جو ریشی کے بھی اندر بھی ہے سیول سیویس کے بھی اندر بھی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جنہا آپ کے خان صاحب صرف عوام میں دلوں میں بیٹھے ہیں وہ اور بھی بڑی جگہ پر بیٹھے ہیں وہ ساری جگہ پر بیٹھے ہیں حاضرین حاضر خدمت ہے آپ کا مذبان عبدالکدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ عمران خان عوام کے دلوں کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے خاص لوگوں کے دلوں میں بھی گھر کر چکا ہے اور کپتان کا سپورٹ بیس کس کس ادارے میں موجود ہے یہ تہل کا خیز انکشافات کیے ہیں عمران خان کے سب سے بڑے ناقد نجم سیٹھی نے جن کی چڑیا طاقتور ایوانوں اور اداروں سے اندر کی خبر لانے کے حوالے سے مشہور ہے ناوین آج بڑی ایکسکلوسیف ویڈیو ہم آپ کے لئے تیار کر کے لائے ہیں اور آپ یاد رکھیں گے کہ دو دشمن بھی اب عمران خان کا اطراف کر رہے ہیں اس کی مقبولیت کا اور آنے والے دنوں میں کہ آنے والا دور عمران خان کا دور ہوگا آج یہ ویڈیو میں ہم ان کے ناقدین کے موں سے آپ کو سنوائیں گے کچھ آپ نے ابتدائی اس کا ایک جھلکی سن لی ہے مزید تفصیلی جو ویڈیو ہے یہ ہم اس ویڈیو کے ساتھ آخر میں آپ کو سنوائیں گے ناظرین چڑیا اس بار جو خبریں لائی ہے اس میں ہماری ان خبروں کی بلواسطہ تصدیق کی گئی ہے جو ان ویڈیوز میں ہم بہت پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں ناظرین چڑیا کی یہ جو خبریں ہیں ابھی ادھوری ہیں کیونکہ نجم سیٹھی نے اطرافی بیان میں ابھی صرف اندرون ملک کے طاقتور لوگوں اور طاقتور اداروں میں عمران خان کے سپورٹ بیس کا راز فاش کیا ہے بیرون ملک اور عالمی سطح پر جو سپورٹ بیس اور اللہ کی کرم نوازی سے جو انٹرنیشنل سپورٹ اب عمران خان کو حاصل ہو گئی ہے ابھی اس کی تفصیل کی طرف نجم سے ٹھین نہیں گئے اور جب وہ اس حوالے سے مزید تفصیلات کسی اگلے پروگرام میں اگلے ٹاک شو میں وہ پیش کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے ناظرین نجم سیٹھی کے اطرافات کی جو جھلک آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں دیکھی اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں اور لیکن اس کو ہم پورے سیاکو سبات کے ساتھ ابھی ہم اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد شیئر کریں گے اسی ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے بڑی گوھر سے اور تفصیل سے سننی ہے اور شیئر بھی کرنی ہے کیونکہ یہ خان کے جو مقدمہ ہے جو خان کا کیس ہے جو خان کا بیانیاں ہے اس کی فتح ہے اور مثل مشہور ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اور نجم سے ٹھیک ہے یہ کہنا کہ عمران خان کا سپورٹ بیس کہاں کہاں پر ہے اور یہ کہ آخر کار مجبور ہو کر عمران خان کے ساتھ بات کر رہے گی یہ ساری صورتحال آج ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ لا رہے ہیں ناظرین جلد یا بدیر یہ کہنا ہے نجم سے ٹھیک ہے کہ جلد یا بدیر اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرنے پر مجبور ہونے والی ہے یہ موقع کب آئے گا اور کیوں آئے گا اس کی تفصیل بھی اسی پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم نمارے نئے آنے والے جو دوست ہیں ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو اور دھماکے دار اور چونکا دینے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے رہ نہ جائے ناظرین پی ڈی ایم ٹو حکومت لانے کے لیے جس لا قانونیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور عوام کے آٹھ فروری کے منڈیٹ پر جتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ڈاکے نے اس ڈاکے کی یادیں تلخ یادیں ایک بار پھر تازہ کر دی ہیں ناظرین کہ جب اچھی بھلی چلتی ہوئی عمران خان کی حکومت کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملی بھگت سے نواز شریف شہباز شریف اور اسفلی زرداری نے شب خون مار کر ختم کیا تھا ناظرین آئین و قانون کی دھجیاں اڑا کر سندھ کے ڈاکو اور پنجاب کے چور کیا کرتے ہیں ملک پر مسلط ہو گئے کس نے مسلط کیے یہ ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پورا پاکستان جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے ناظرین بابا جی دروار والوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے عام انتخابات کا وہی نتیجہ آیا جو آٹھ فروری سے تین دن پہلے انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ ملک میں لال آندھی چلے گی اور پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی ایک سو تہتر نشستیں جیت جائے گی اور پھر ایسا ہی ہوا ناظرین اب بھی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں چھے اور پانچ فروری کی تاریخوں میں اور ساتھ فروری کو بھی غالبہ ہم نے دوبارہ بھی اپلوڈ کی تھی یہ ویڈیو کہ آٹھ فروری کو کیا ریزلٹ آئے گا اس کی جو ہیڈ لائن تھی وہ بھی آپ جان لیں گے کہ لال آندھی چلے گی اور جو اس کی آور لائن تھی وہ کیچ لائن تھی اس میں تو بالکل ہم نے ایکزیکٹ فگر دے دی تھی کہ ایک سو تہتر نشستیں قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی کو ملنے جا رہی ہیں اور اللہ کی فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا لیکن پھر آٹھ اور نو فروری کی درمیانی رات اسی طرح کی غلطی دہرائی گئی جس طرح کی غلطی عمران خان کی ساڑھے تین سال کی حکومت کو ختم کر کے کی گئی تھی اور پی ڈی ایم کے اس بلنڈر کی وجہ سے عمران خان کو اتنا سیاسی فائدہ ہوا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ عوام کے دلوں میں اس کی محبت اور مقبولیت دو گناہ ہو گئی اور سولہ ماہ حکومت کر کے پی ڈی ایم کی مقبولیت مزید کم ہو گئی بابا جی دادہ دربار والوں کا نظرین فرمانہ ہے کہ پچھلی غلطی جیسی انہوں نے ایک اور غلطی اب کر لی ہے اور اس کا خمیازہ بیت بھکتنا پڑے گا جو پہلی غلطی سے بھی زیادہ سنگین ہوگا اب امپورٹڈ ٹو سرکار یا جو پی ڈی ایم ٹو حکومت ہے یہ چھے ماہ چلے یس سال ڈیر سال اس کے اختتام پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو بچی خوشی عوامی حمایت ہے اس کا بھی تیا پانچہ ہو جائے گا اور پاکستان میں عمران خان کی حمایت ستر فیصد سے بڑھ کر نوے فیصد ہو جائے گی ناظرین بڑی پیشگوئی بڑی پیشگوئی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بابا جی داتا دربار والوں کی کہ جس طرح ساڑھے تین سال حکومت کے خاتمے پر اگر عمران خان کی مقبولیت ففٹی پلس تھی تو جب عام انتخابات ہوئے تو وہ چھے سٹر فیصد تک چلی گئی تھی ستر فیصد تک چلی گئی تھی اسی طرح آج جبکہ عمران خان کو اور پی ٹی ای کو دھاندلی کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کی سپورٹ بیس 66 فیصد یا ستر فیصد ہے تو اب جب اگلے عام انتخابات ہوں گے سال بعد ہوں یا ڈیڑھ سال بعد تو عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ نوے فیصد تک جاگ چکی ہوگی ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا وہ اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا ہے کہ جس ملک میں کسی لیڈر یا سیاسی جماعت کو نوے فیصد عوام کی سپورٹ حاصل ہو جائے تو وہاں جب عام انتخابات کروائے جائیں گے تو بھی انقلابی دتائے جائیں گے اور اگر عام انتخابات نہ کروائے جائیں گے تو بھی انقلابی تبدیلی لازم ہو جائے گی ناظرین یہ تو تھی بابا جی داتا دربار والوں کی پیش گوئیاں ان کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اور نجم سٹھی کے جو سنسنی خیز اعترافات ہیں وہ شیئر کرنے سے پہلے ہم دو اہم لیڈروں کی پیش گوئیاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے ایک پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں جناب منظور وسان کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اپنے خوابوں کے حوالے سے جو سیاسی خواب ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں پیش گوئیاں ہی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے وہ مشہور ہیں اور جو زرداری کے بھی بہت قریبی ہیں اور دوسرے ہیں جناب فیصل واوڑا جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیے جانے کی کئی ہفتے قبل پیش گوئی کر کے بڑا نام بنا چکے ہیں ناظرین یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں جن کی ابھی ہم پیش گوئی آپ کے سامنے لا رہے ہیں یہ پی ٹی ایم سرکار ٹو کی سرکردہ شخصیات اور سرکردہ سہولت کاروں کے ایک طرح کے غیر اعلانیہ ترجمان ہیں ان دونوں نے اپنی حالیہ چند دن کے دوران جو پیش گوئیاں کی ہیں ان میں دعویٰ کیا ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ ڈیڑھ سے دو سال تک چلے گا ناظرین ایک بار پھر ہم یہ دہرائے دیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے ان کی یہ گفتگو سن لی ہو مختلف نیوز چینلز پر کہ فیصل وابڈا اور منظور وصان نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ سیٹ اپ ہے جو شہباز شریف کی سربراہی میں حکومت بننے جا رہی ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف یہ سارا جو سیٹ اپ ہے ڈیڑھ سال چلے گا یا دو سال چلے گا ناظرین جس حکومت کو اس کے لانے والے پانچ سال کی بجائے ڈیڑھ دو سال کے اندر رخصت ہوتے دیکھ لیں وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی اور اس لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بابا جی داتا دربار والوں نے سولہ مئی سے اس نئی حکومت کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جانے کی جو پیش گوئی کر رکھی ہے اب معاملات اسی طرف جا رہے ہیں ناظرین بابا ہی نے فرمایا ہے کہ چھے ماہ سے ڈیڑھ سال کے درمیان یہ حکومت کسی بھی وقت اپنے عبرتناک انجام سے دو چار ہو جائے گی ناظرین جب عمران خان کی ساڑھے تین سال کی حکومت پر شب خون مارا گیا تو پی ڈی ایم والوں کا خیال تھا کہ وہ اگلے ڈیڑھ برس کے دوران حکومت کر کے عوام کی حمایت حاصل کر لیں گے اور پانچ سال پورے ہونے پر عمران خان کی عوامی حمایت کم ہو چکی ہوگی اس لیے انہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے فوراں بعد عام انتخابات نہیں کروائے تھے اب پھر وہ اسی سوچ کے تحت حکومت پر قابض ہوئے ہیں کہ ڈیڑھ دو سال کے دوران وہ اتنے ترقیاتی کام کروائیں گے اور پی ٹی ای پر سختیاں اتنی بڑھا دیں گے کہ بیس سو پچیس کے آخر تک پورے ملک میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا توتی بول رہا ہوگا اور پی ٹی ای جو ہے وہ انتخابی کاروائیں گے اسے تتر بتر ہو چکی ہوگی لیکن بابا جی داتا درباروالوں کا فرمانہ ہے بابا جی داتا درباروالوں نے ہمیشہ آپ کو بروقت پیش گئی کی ہیں حوصلہ دیا ہے اور ان اللہ کے فضل و کرم سے ان کی جو اکثر پیش گئی ہیں وہ درود ثابت ہوئی ہیں اور اس بار بھی وہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح پی ڈی ایم ون سرکار کے خواب بکھر گئے تھے اسی طرح پی ڈی ایم ٹو کے خواب بھی بکھرنے والے ہیں اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ دنیا میں عالمی رسہ کشی اور جنگ و جدل کے واقعات آنے والے دو برسوں کے دوران بہت زیادہ بڑھ جائیں گے جس کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل و گیس کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی یورپ ایشیا اور افریقہ میں نئی جنگوں کی وجہ سے اور موجودہ جنگیں مزید تیز ہو جانے کی وجہ سے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ملنے والی متوقع امداد نہیں مل سکے گی اس لیے پی ڈی ایم ٹو سرکار پھر ملک میں مزید مہنگائی کر کے بجلی مزید مہنگی کر کے عوام پر ٹیکسز بڑھا کر بیزل پیٹرول ہر شہ کی قیمتیں بڑھا کر خات کی قیمت بڑھا کر اپنے خرچیں پورے کرے گی اور اس کے نتیجے میں جو اب رہی صحیح اس کی عوامی حمایت ہے اس سے بھی محروم ہو جائے گی انجام کار پھر کیا ہوگا کہ ملک تو چلانا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ نے تو دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا کریں اتنی اربوں کھربوں روپے کی تنخواہیں ادا کرنی ہیں امپورٹ کے لیے ڈالر چاہیے اور بہت سے معاملات ہیں تو پھر وہ ٹھک ہار کر ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا کہ ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ اگلے دس سال کی پکی ڈیل کریں اور ملک کی معیشت کو دوبارہ پٹڑی پر چڑھانے کا کوئی پک کا انتظام کریں اور یہ وہ پیش گئی ہے ناظرین جو ہم بار بار آپ کے لیے لے کر آتے رہے ہیں اور اب معاملات اسی طرح جا رہے ہیں کہ جب یہ جو معاشی عدم استحکام ہے جو معاشی بدحالی ہے اپنے بہت خوفناک صورتحال تک پہن جائے گی تو پھر آخر کار عمران خان کے چرنوں میں سب کو بیٹھنا ہی پڑے گا کیونکہ اسی کے پاس ایسی مخلص ٹیم ہے اسی کے پاس ایسا جذبہ ہے جو پاکستان کو ری بیلڈ کرنا چاہتا ہے اور انشاءاللہ کرے گا بھی ناظرین سیٹھی سے سوال ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر انکر پرسن نجم سیٹھی نے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا ہے جو ہم عرصہ درا سے کرتے آ رہے ہیں اور اب تو انہوں نے دو روز پہلے اپنے پروگرام سیٹھی سے سوال میں جو گفتگو کی اس کی ایک جھلک آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں سنی اور باقی ڈیٹیل آپ اس ویڈیو کے انڈ میں سنیں گے ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ جس مقصد کیلئے لائے گیا ہے ان مقاصد کی تکمیل میں کامیاب نہیں ہو سکے گا یہ بڑا خدشہ موجود ہے پھر فوج کے پاس دو ہی راستے رہ جائیں گے پہلا یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کو فارق کر کے مشرف کی طرح اقتدار خود سنبھال لے لیکن اس میں بھی خطرہ زیادہ ہوگا کہ مالی حالات پاکستان کے بھی خطب خراب ہو چکے ہوں گے اور عالمی طاقتوں کی بھی حالت مالی معاشی حوالے سے بہت خراب ہوگی اس کی وجہ وہ جنگیں ہوں گی وہ مہازرائی عالمی مہازرائی خاص طور پر جو بشر کے مستہ میں آگ لگی ہوئی ہے اس نے ابھی مزید بھڑکنا ہے ناظرین اس لیے مجبور ہو کر اسٹیبلشمنٹ کو آخر کار یہی راستہ اپنانا پڑے گا جس کی طرف بابا جی دارتہ دربار والوں نے بار بار اشارہ کیا ہے اسی ٹاکشو میں نجم سیٹھی نے ناظرین یہ بھی تسلیم کیا کہ عمران خان کے لیے ہمدرتی صرف عوام میں نہیں بلکہ تمام اداروں میں موجود ہے اور ان اداروں میں نیچے سے لے کر اوپر تک موجود ہے عمران خان کا سپورٹ بیس یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جتنا بھی زور لگائیں گی انتقامی کاروائیاں جتنی بھی بڑھا لیں گی انہیں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو بالکل ہی ختم کرنے میں کامیابی نہیں ملے گی اور معاملات آخر کار عمران خان کی دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ واپسی کی طرف چلے جائیں گے نجم سیٹھی کے جملے کا یہ کلپ ناظرین آپ خود سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ اس وقت نرمی ہوگی میں آپ کو بتا دوں اس وقت ہوگی جب یہ جو سارا سلسلہ بنایا ہے کسی وجہ سے یہ کولیپس کر جائے پھر آپشن سوچنے پڑیں گے کہ کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے ایک آپشن یہ ہوگی پھر سب کے ساتھ فارق سب کو فارق کیا جائے پھر سوچیں گے کہ یہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا انٹرنیشنل کمیونٹی بات مانے گی نہیں مانے گی اپنی بیزتی ہوگی کی نہیں ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کی کریڈیبلیٹی پہ اداغ لگے گا نہیں لگے گا ایٹس ایٹرہ ایٹس ایٹرہ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تو پریشیز ہے اندر بھی تو ہے عمران خان کا سپورٹ صرف عوام میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے جو ریشی کے بھی اندر بھی ہے سیبل سیویس کے اندر بھی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیناب خان صاحب صرف عوام میں اس دلوں میں بیٹھے ہیں وہ اور بھی بڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ ساری جگہ پر بھی تو عوام ہی ہے نا اواللہ اوام سے ہمارا مرانی وہ خواس ہیں بلکل ٹھیک ہے تو وہ سیچویشن اگر آئی کسی سٹیج پہ تو پھر مجبوری کے تحت بات کرنی پڑے گی موسیقی